چھتر پر پولیس کو اسے میں بڑی سفلتہ ملی جب پولیس نے نبیہ جار روپے کے انامی ککھیات برماش راش کمار سنگھ اور فرانو راجہ کو گرفتار کر لیا رانو راجہ بسپا نیتا مہند گپتہ کی ہتیا کا مخیار روپی تھا پولیس سرگرمی سے اس کی تلاش کر رہی تھی چھتر پر ایس پی اگم جین نے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ سیویل لائنس پولیس کو موپرد نے سوچنا دی تھی کہ چھتر پر ٹیکمگر بورڈر کے پاس رانو راجہ کو دیکھا گیا ہے اس سوچنا پر پولیس نے علاقے کی گھیرہ بندی کر اسے گرفتار کر لیا رانو راجہ بسپا نیتا مہند گپتہ کی ہتیا کا مخیار روپی تھا اس ہتیا قاند میں رانو راجہ کی پریوار کے صدر سے دو شوٹر ایک میلہ سمیت دس آروپیوں کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے رانو راجہ پر چار لوگوں کی ہتیا کا آروپ ہے آروپی بزماش پانچ سال سے فرار تھا فراری کے دوران وہ ہتیا اور ہتیا کے پریاد سمیت دو گمبیر معاملوں میں آروپی بنا شتر پر کے گزراج ہوتل پہلے اس کے پاس میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں کیسانگر کے پورو سربنچ مہند گپتہ کی ہتیا ہوئی تھی اور اس ہتیا میں ہماری ٹیم نے دس آروپیوں کو ابھی تکہ ریسٹ کر لیا تھا لیکن جو پرمک آروپی تھا رانو راجہ وہ اس میں فرار تھا یہ جو رانو راجہ ہے سیگون کا رہنے والا یہ پورو میں بھی ہتیاں کر چکا تھا دوزار انیس میں بھی اس میں بھوپال سنگھ کی ہتیا کی اس کے بعد عرجن سنگھ کی ہتیا کی اور اس کے بعد میں دوزار چوبیس میں یہ ہتیا کی تھی اور لگاتار یہ فرار چل رہا تھا تو ہم نے اس کی ابھی ایرسٹنگ کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو